سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینہ تارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ الہمنا رشدن و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خالق ہے رب ہے رازق ہے مالک ہے غفور غفار غافر و زم قابل طوب ان تمام صفات کے ساتھ مالک یومت دین ہے اللہ وہ خالق ہے جو ماہر خلاق ہے بہترین خالق ہے کوئی چھوٹا سا چھوٹا بنانے والا کسی چیز کو بیکار نہیں بناتا خلاق قرآن گواہی دیتا ہے ما خلق تحازا ما خلق تحازا تُو نے اس کو کیا نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا علل ٹپ نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا عابسہ بیکار فضول نہیں بنایا اللہ نے اس کو با مقصد بنایا قائنات کو زمین آسمان کو پیدا کیا تخلیق کیا پھر اس میں قضرت انسان کو انی جائلن فی الارض خلیفہ اس کا خلیفہ اور جان نشین بنا کر اس دنیا میں آباد کر دیا اس دنیا میں آباد کیا بھیجتا ہے پھر وہ رب اس کی ربوبیت کرتا ہے اس کو پالتا ہے اس کو پوستا ہے وہ رازق رزاق ہے وہ اس کو رزق دیتا ہے اس کو اس کی اولادوں کو رزق دیتا ہے پالتا ہے پولتا ہے نشن نمہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے نا وہ مالک ہے وہ دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ وہ جب تخلیق کرنے کے بعد ربوبیت دینے کے بعد رزق دینے کے بعد یہاں پہ اس کی نشن نمہ کرے تو اس دنیا میں ان تمام چیزوں کا حامل کیا کرے جب اس نے بنایا وما خلقت حاضر باطلہ ابس نہیں بنایا تھا اس دنیا میں ربوبیت رزق پالتا پوستا بھی وہ اس لیے ہے یہ سب کچھ دیتا ہے رزق دیتا ہے ربوبیت کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اس لیے تاکہ میں مالک ہوں یہ میری بندگی کرے بندگی کے لیے بناتا ہے بندگی کے لیے ربوبیت کرتا ہے بندگی کے پیمانوں کو پرکھنے کے لیے رزق دیتا ہے کہ مالک میں ہوں میرا بندہ بن کے رہتا ہے کہ نہیں مالک میں ہوں میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں مالک میں ہوں میری عطاعت کرتا ہے کہ نہیں یہی پرکھنے کے لیے اس نے دنیا میں انسان کو بھیجا اور یہ پرکھنے کے لیے اس نے ما خلقت حاضر باطلن اس کو امتحانگاہ بنایا تھا اس کو ابس نہیں بنایا تھا وہ یہی پرکھنا چاہتا تھا کہ اس دنیا کے قیامگاہ میں وہ مالک وہ مالک کو اپنا خالق رازق رب جان کے اس کی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا دنیا کو اس نے امتحانگاہ بنایا تھا کوئی بھی امتحانگاہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی عارضی ہوتی ہے تو لہٰذا اس عارضی قیامگاہ میں وہ اپنی بندگی میں کمی کرتا ہے تو وہ غفور ہے وہ غفار ہے وہ قابل توب ہے اس قیامگاہ کے دوران اس کی کمیوں کتاہیوں کے اطراف پہ اس کے گناہ بخشتا ہے اس کو معاف کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے لیکن ایک عام امتحانگاہ کی طرح جب وہ اسے آزما رہا ہے اس کی کمیوں کتاہیوں سے درگزر فرما رہا ہے اس نے قیام ہمیشہ نہیں کیا اس نے قیام ہمیشہ نہیں کیا اس نے سورہ ملک میں فرمایا زندگی اور موت دے کر اس دنیا کی قیامگاہ میں قیام کو عارضی بھی کرتا ہے عارضی کرنے کے بعد اس نتیجے اس امتحان کے نتیجے کے لیے پھر اس دنیا کو پھر سے برپا کرتا ہے تاکہ اس امتحان کا نتیجہ مالک یوم الدین کے سامنے وہ حاضر ہو کر پائے یہ تو لبے لباب ہے اس خالقی تخلیق کا ربط ہے تو لہٰذا کچھ حقیقتیں جو ظاہر ہیں کہ یہ دنیا امتحانگاہ ہے امتحان ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کا اور کسی قیامگاہ کی طرح کسی امتحانگاہ کی طرح اس میں بھی اس میں بھی قیام عارضی ہے یہ عارضی قیام کا اختتام موت کے ذریعے ہے قلو نفسن ذائقات الموت کوئی زیرو جو اس امتحانگاہ میں کوئی قابل کوئی صاحب اختیار مخلوق جو اس قیامگاہ میں امتحانگاہ میں آئے گی بھیجی جائے گی اللہ کے حکم سے اس کو ہمیشکی نہیں اس کو دوام نہیں موت کا قڑوا گھونٹ سب کو پینا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں اللہ نے فرمایا کل من علیہ فعان سب کو فنا ہونا ہے ویب کا وجہی ربی کا ذل جلالی والاکرام صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عزت اور جلال والی ذات باقی رہنے والی ہے باقی کسی کو دوام نہیں ہمیشکی نہیں امتحانگاہ میں قیام آرزی ہے زندگی سے اس قیام اور امتحان کا آغاز ہے اور موت سے اس امتحان کا اختتام ہے کسی چیز کو ہمیشکی نہیں نہ سورج ہمیشہ چمکتا ہے نہ چاند ہمیشہ رہتا ہے نہ گرمی کو ہمیشکی نہ سردی کو ہمیشکی نہ جوانی صدا رہتی ہے نہ بڑھاپا نہ بچپن انسان کی زندگی کو بھی ہمیشکی نہیں نہ اس دنیا کے امتحانگا کو ہمیشکی ہے وہ کہنے والے ایک پنجابی شایعہ نے خوبی کہا لوئے لوئے پھرلے کڑیے جے تو پانڈا پھرنا شام بھئی بن نام محمد گھر جاندی نے ٹرنا جوانی کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جوانی کی طاقت میں اپنے آمان نامے کے برطن کو بھر لو جب موت کی شام پڑ جائے گی تو اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر روانگی ہوگی تو پھر خوف ہوگا پھرن سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے سدا نہ باغ بلبل بولے سدا نہ باغ بہارا سدا نہ ماپ حسن جوانی سدا نہ صحبت یارا ہمیشکی نہیں ہے دوام نہیں ہے زندگی عارضی ہے یہاں سے قیام موت کے بعد لازمی ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے اسی لئے فرمایا قیفہ تکفرون باللہ وقنتم امواتن فا اخیاکم سمہ یمیتکم سمہ یخییکم سمہ علیہ ترچعون تم اس کا انکار کر کیسے سکتے ہو اس کا کفر کر کیسے سکتے ہو اللہ کی آخرت کی ملاقات کا اس کے احقامات کا تم کچھ بھی نہیں تھے اس نے تمہیں زندہ کیا موت دی تمہیں زندہ کر کے دنیا میں بھیجا پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں زندہ کر کے اپنی طرف لائے گا آج نہیں مانتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن کہیں کہ اللہ تمہیں واقعی ہمیں دو زندگی اور دو موت دیتی تمہیں واقعی ہمیں دو زندگی اور دو موت دیتی یہ ان چیزوں کا تقاضہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد اس امتحان گاہ عارضی امتحان گاہ کے قیام سے روانگی کے لیے موت ہے اور اس امتحان گاہ میں پرچے اور امتحان کے نتائج کے لیے زندگی یا باس باد الموت ہے جو اس امتحان گاہ میں کیا تھا اس کا نتیجہ ملنے باس باد الموت ہے جب یہ قیامت برپا ہوئی تھی امتحان کے لیے جب یہ قائنات برپا ہوئی تھی امتحان کے لیے تو امتحان گاہ کے نتیجے کے لیے قیامت کو برپا ہونا ہے کوئی امتحان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ نہ ملے باس باد الموت قیامت کا دن نتیجے کا دن یوم التغابن یوم الحق یوم الجزا یوم الدین دنیا کے امتحان گاہ کا لازمی لازم اور ملزوم انصر موجود جب یہ امتحان گاہ ہے تو ایک امتحان گاہ کے بعد ایک نتیجہ گاہ کا ہونا لازم ہے امتحان گاہ میں قیام کے بعد نتیجہ گاہ میں حاضر ہونا لازم ہے زندگی بعد موت موت کے بعد نتائج کو پانے کے لیے لازم ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی نتیجہ گاہ امتحان گاہ کی طرح نہیں ہوتا examination hall a result announcing day ایک جیسے نہیں ہوتا ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے امتحان گاہ کا examination hall کا محول ہی اور ہوتا ہے اور جس دن result announce ہوتا ہے اس دن result announcing ڈے 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 کیفیت حال رودات باقیات محول فرق ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں نا آج نتیجہ بولے گا کوئی ہسے گا کوئی روئے گا یہ یوم التعاب ہے لیکن امتحان گاہ اور نتیجہ گاہ ایک طرح کے بھی نہیں ہوتا ہے یوم تبدل العرز غائر العرز اسی لیے دنیا کے امتحان گاہ کی طرح یوم الجزان نہیں ہوگا نتیجہ کے دینے کا دن امتحان گاہ سے فرق ہوگا یہ زمین آسمان بدل کے کچھ سے کچھ کر دی جائے گے اور یہ سب ہونا حق ہے قیامت کا حق اللہ نے قسم کھا کھا کر اس کا یقین دل بایا ہے قیامت پر ایمان لانا ایمان مفصل کا لازمی جزو ہے ایمان بالاخرہ کے بعد بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا قرآن بار بار بالاخرہ تی ہم یو کی نون کا تقاضی مطالبہ اور فرز حکم کہتا ہے حدیث جبریل پہ بھی جہاں ایمان کا تصور بتایا اس میں بھی حضرت جبریل ایمین اور محمد کی گفتگو جو بخاری کی طویل حدیث جبریل کے نام سے آتی اس میں بھی ایمان بالاخرہ کا تذکرہ ہے اور یہ ایمان بالاخرہ ہی ہے جو دل کی حالت اور عمل کی قیفیت بتل دیتا ہے یہ قیامت کے دن کا ایمان ہی ہے جو ایک بد پرست کو توحید پرست بنا دیتا ہے بے نمازی کو نمازی بنا دیتا ہے بے خیائی فہاشی اور یعنی بدکاری کرنے والے کو باہ حیاء بنا دیتا ہے ایک جھوٹے کو سچ کی طرف مائل کر دیتا ہے خائن کو امین بنا دیتا ہے یہ آخرت آخرت کا ایمان ہی ہے جو رشوت کھانے والے کو رزق خلال کی طرف مائل کر دیتا ہے بدہدی کرنے والوں کو افائی اہد کی طرف پلٹا دیتا ہے غاصبوں کو ظالموں کو امن و راشتی کا لمبردار بنا دیتا ہے چوروں کو ڈاکوں کو لٹیروں کو محافظ بنا دیتا ہے قاتلوں کو عقیدہ آخرت کا اجاز عقیدہ آخرت کا چوکیدار جس دل پر بیٹھ جائے بلا آخرت ہم یو کی نون کی قفیت جسے مل جائے یہی وہ چوکیدار ہے یہی وہ عقیدہ آخرت کا نسخہ ہے یہ مشک جس کے دل میں بیٹھ جائے یہ خوشبو جس کے دل میں بس بدل جاتی ہے اس کے عمل کا رویہ بدل جاتا ہے وہ متقی وہ متقی پر ہزگار بن جاتا ہے وہد فاروقی حضرت عمر فاروق دل میں یہ جذبہ بیٹھ گیا تھا خلافت کے بعد وہ رونا عمر دجلہ کے کنارے کتہ بھی بھوکا مر گیا تو تج سے پوچھ ہوگی راتوں کو نیند نہیں آتی تھی یہ یہ ہے فکر آخرت دن ریایہ کی خدمت میں گزرتا ہے اور رات گشت میں گزرتی ہے کہیں بھوکوں کے کہیں بھوکوں کے لیے اپنے کندوں کے اوپر اٹھا کے وہ گہوں اور گندم کی بوریاں اٹھا کے لاتے ہیں تو دنیا میں تو وزن اٹھا لے گا قیامت میں کون لات ضرور وزر تنویز را اخر اس دن کون اٹھائے گا یہ فکر آخرت کی مشک جس دل میں اس کی بو آنے لگے جس کو یہ بوٹی جس کے دل میں لگ جاتی ہے پھر اس کا عمل ایسا کہ اہد فاروقی میں پتا چلتا کہ بہرین سے کچھ مال غنیمت آتا ہے اس میں مشک اور عمبر خوشبویں بھی ہیں اور مشک اور عمبر کی تقسیم جو مال غنیمت میں مشک اور عمبر آیا مشک اور عمبر کی تقسیم کے لیے حضرت عمر نے حکم دیا کہ کسی شخص کو تلاش کیا جائے اور اس کی ذمہ داری لگائی جائے تو بیوی نے کہا کہ اس خوشبو کو میں تقسیم کر دیتی ہوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں تو ایسا ہرگز نہ کرنا کیونکہ جو خوشبو تیرے ہاتھ کو لگے گی تو قیامت کے دن میں اس کا جواب دے ہوں گا یہ فکر آخرت قبیلہ غامدیہ کی خاتون زنا کا ارتقاب پی در پی محمد کی طرف آرہی یا رسول اللہ حد جاری کرے مجھے گناہ سے پاک کرے کوئی دنیا کا بندہ یا کوئی دنیا کی عورت ایسے ہو سکتی ہے جو یہ چاہے کہ مجھے پتھر مار مار کے خلاق کر دیا جائے یہ فکر آخرت ہے جس کو فکر آخرت جس کو فکر آخرت کی وہ پہچان مل جاتی ہے جس کا عقیدہ آخرت راسخ ہو جاتا ہے اس کو دنیا کے عذاب دنیا کی سزائیں دنیا کے فکر ہیچ اور دنیا کی نعمتیں ان سے وہ گنی ہو جاتا ہے یہ ہے وہ فکر آخرت کا جذبہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ڈالتے ہیں جس کو احساس ہو جائے جیسے سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر پندرہ سے لے آیت نمبر سیونٹین میں وَمَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ قیامہ وَمَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدِّين عَالِمَت نَفْسُم مَا قَدَّمَت وَأَخَّرَت ہر جان جان لے گی اس نے آگے کیا پیچھوڑا اور پیچھے کیا چھوڑا یہ احساس جس پر غالب آ جائے وہ کمیاب ہے سورہ دہر میں آتا ہے آیت نمبر ساتھ میں يَخَفُونَا يَوْمَن كَانَ شَرْهُ مُسْتَطْغِيرًا وہ ڈرتے ہیں اس دن کے شر سے جو پھیل جانے والا ہے وہ ڈرتے ہیں اس دن کے شر سے جو پھیل جانے والا ہے اسی صورت میں آگے جا کے آتا ہے کہ وہ کہیں گے اِنَّا نَخَافُمِ رَبِّنَا يَوْمَن عَبُوسًا قَمْ تَوْرِيرًا ہم تو دنیا میں ہم تو دنیا میں ڈرڈر کے ایک ایسے دن سے ڈرڈر کے زندگی گزارتے تھے تو چیروں کو بگاڑ دے گا دنیا میں بدعملیوں کی وجہ عقیدہ آخرت کی کمزوری ہے دنیا کی محبت عقیدہ آخرت میں کمزوری کی وجہ ہے آج ہی آپ نے سورہ علیہ علیہ میں پڑھا بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ حالانکہ زیادہ باقی رہنے والی چیز تو آخرت ہے لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو سورہ دہر کی آیت نمبر ٹوئیڈی سیون میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اِنَّا حَيْلَائِ اِنَّا حَيْلَائِ يُحِبُونَ الْآجِلَ وَيَزْرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمَنْ سَقِيلَ اصل وجہ ان کی آخرت کے فکر کی کمی یہ ہے کہ ان کو جلدی مل جانے والی چیز دنیا سے محبت ہو گئی اور وہ جو بھاری دن نے اس کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر بیس اور آیت نمبر اکیس میں فرمایا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں بَلْ تُحِبُونَ الْآجِلَ وَتَذِرُونَ الْآخِرَةِ تم آجلہ سے محبت کرتے اور تم آخرہ کو چھوڑ دیتے ہو وَجُوْهُنْ يَوْمَعِذِنَّ نَاظِرَةِ الْآرَبِّهِمْ نَاظِرَةِ کچھ جہرے اس دن ہشاش پرشاش ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے وَجُوْهُنْ يَوْمَعِذِنَّ بَاسِرَةِ کچھ جہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ بڑھتا ہو کرنے والا ہے تو یاد رکھئے گا یہ دنیا کی محبت ہے جو آخرت کو آخرت کو پسے پشت پھینکنے کا ذریعہ بندی سورہ قیامہ کی آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا يُرِيدُ الْإِنسَانَ لِيَفْجُرْ عَمَامَهُ يُرِيدُ الْإِنسَانَ لِيَفْجُرْ عَمَامَهُ اصل میں انسان کا مسئلہ پتا ہے کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی اگلی زندگی میں بھی کھل کے جی ہے کھل کے جیو مزے سے جیو چار دنوں کی زندگی بابروائش کوش کے عالم دوبارہ نیست یہ کھل کے جینے کا مزا من پسند زندگی گزارنے کی وجہ دنیا کی محبت اس کے ذہن میں فکر آخرت کی مشک کو مٹا دیتی ہے یاد رکھئے گا دنیا کی محبت وہ ناغن ہے دنیا کی محبت وہ ناغن ہے جب کسی کو ڈس لیتی ہے نا تو پھر وہ فکر آخرت کے جذبے کو ختم کر دیتی ہے دنیا کی محبت کی دسا ہوا شخص اس کے جسم میں وہ زہر ہے جو سب سے پہلے یہ زہر کس کو مٹاتا ہے یہ آخرت کی فکر کو مٹاتا ہے دنیا کی محبت میں دسا ہوا آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے قیامت کا بار بار قرآن میں تذکرہ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نبا میں آپ نے پڑا ہم فی ہی مختلفون لوگوں کی رائے قیامت کے بارے میں مختلف ہے قیامت کے بارے میں آرہ مختلف ہیں اس دن بھی میں نے آپ کو سورہ نبا میں بتایا تھا کہ کتنی مختلف آرہ ہیں قیامت کے بارے میں جو لا دین لوگ ہیں دہریہ لوگ ہیں ایتھیس ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے ان کی مختلف آرہ کیا ہیں ایک تو وہ آئنسٹین کی تھیوری ہمیشکی کی تھیوری ایٹرنٹی کا کانسپٹ آئنسٹین کا کانسپٹ ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور ایسے ہی بس چلتی رہے گی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لاؤز بناتا ہے ایس ایکل ٹو ایم سی سکوئر is the end of time and space and beginning of eternity تو وہ کانسپٹ of eternity یہ آئنسٹین کا کانسپٹ ہے زندگی ہمیشہ رہے گی ایسے ہی رواندوہ رہے گی پھر کچھ لا دین لوگوں کا تصور میں نے اسے آپ کو بتایا تھا بگ بانگ بڑا سا دھماکہ ہوا تھا تو دنیا بنی تھی بگ ایکسپلوشن بگ بانگ بڑا سا دھماکہ کیمکل ریاکشنز ہوئے تھے دنیا بن گئی تھی اور پھر ایک بڑا سا دھماکہ ہوگا اور سب کچھ ختم ہوگا ایسے بن گیا دھماکے سے بن گیا دھماکے سے ختم ہوگا کس نے کیا دھماکہ کون کرے گا دھماکہ خود سے خود تو نہیں ہوتا لیکن یہ بگ بانگ تھیوری ہے پھر ایک اور تھیوری ہے بلیک ہول تھیوری کس یونیورس کے اندر بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں اور ان بلیک ہولز میں سے کچھ کائنات کی چیزیں نکل آتی ہیں امرج آؤٹ کرتی ہیں اور ایک بڑی سی کہکشان بن جاتی ہے ایک بڑی سی ملکی وے بن جاتی ہے ایک بڑی سی گیالکسی بن جاتی ہے اور وہ کچھ دیر اگزسٹ کرتی ہیں اور پھر تقویر کا جو تصور ہے پھر لپٹ کر راؤنڈ ہول کے اندر غائب ہو جاتی ہیں بلیک ہول تھیوری بلیک ہول میں سے نکلتی ہیں اور بلیک ہولی کے اندر چلی جاتی ہیں اللہ کیا تصورات ہیں اور ان کے تصور کے مطابق بہت سی گیالکسیز اور بہت سی کہکشائیں بلیک ہولز میں سے نکل رہی ہیں اور بہت سی واپس بلیک ہولز میں جا رہی ہیں پھر وہ جو ہندووں کا تصور ری انکارنیشن اپنی اگلی نسل جو ہے وہ کہاں جنم در جنم کا تصور کہ اگر ایک جنم میں کوئی اچھے کام کرے گا اور بھلائی اور خیر کے کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس سے بہتر حالت میں پیدا ہو جائے گا اور اگر ایک جنم میں ایک زندگی کے دور میں زندگی کا دور ملا ہے اگر برے کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس سے بہتر شکل میں پیدا ہو جائے گا ہو سکتا ہے ان کتے کی شکل میں پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے خنزیر کی شکل میں پیدا ہو جائے تو لہٰذا یہ جنموں کا تصور پھر قیامت کے بارے میں اہل کتاب کی رائے ہاں قیامت ہوگی زندگی بعد موت ہے اٹھائے جائیں گے لیکن اہلِ کتاب کی رائے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے لانڈ لیں ہم اللہ کے چہیتیں ہیں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی کیونکہ ہمارے نبی نے تو کفارہ دے دیا یہودیوں کا خیال ہمیں آگ صرف وہ چالیس دن چھوے گی جو ہم نے بچڑا پوجا امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتی کہکے بخش دیے جائیں گے اللہ غفور و رحیم ہے شیطان دھوکے باز دھوکہ دیتا ہے اتنے لوگوں نے جو کرنا ہے وہ تم بھی کر لینا اللہ جہنم میں نہیں پھینکے گا ہم تو کلمہ کو ہیں ہم بخش دیے جائیں گے اور پھر مشرقین کا قیامت کے بارے میں رائے قرآن میں اتنی جگہ منکرین قیامت اور مشرقین بدھ پرستوں مشرقوں کافروں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ قیامت کو کیسے ڈیبیٹ کیسے مزاق میں اڑاتے تھے اور کیسے ڈسکشن کرتے تھے سورہ قوف کی آیت نمبر دو اور تین فَقَالَ الْكَافِرُونَا ہاں سا شہیون رجیب یہ تو بڑی عجیب سے چیز ہے ہم جب مٹی بن جائیں گے مر جائیں گے مٹی بن جائیں گے نہیں نہیں یہ تو بابسی ہوئی نہیں سکتی پھر ان کا سورہ المومنون کے آیت نمبر 35 اور 38 تک کہ تمہارا نبی کیا تمہیں اس پاتھ کی بادہ کرتا ہے آپ اس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے کہ یہ نبی کیا تمہیں اس پاتھ کا بادہ کرتا ہے کہ تم جب مٹی بن جاؤ گے تمہاری ہڈیاں تمہاری ہڈیاں جب رہ جائیں گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے یہ بات بڑی دور کی بات ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے جو تمہیں وعدہ کیا جا رہے ہیں یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی پہ ہم زندہ رہتے ہیں ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ابھی ان کو بتاتے تھے ابھی ان کو سمجھاتے تھے وہ کہتے تو تو بڑی دور کی کوڑیاں لے کے آتے ہیں ہمیں نہیں اٹھائے جائے گا پس یہ دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے اسی طرح قرآن میں ایک ہوا جگہ کہتے ہیں اَعِذَا مِتْمَا وَقُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اِنَّا لَمَا بُعُسُونَ ہم پھر اٹھائے جائیں گے حیرت ان کو اسی بات پر بار بار ہوتی تھی ہم پھر کیسے اٹھیں گے قرآن میں اللہ نے سورہ نازیات کے آیت نمبر دس سے بارہ میں فرمایا ہے یہ قولونا وہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَا رَدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ عَيْذَا قُنَّا عِذَامًا نَّاخِرَةِ قَالُ الدِّلْكَ عَيْذَا قَرَّةً خَاسِرَةً یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہلی حالت میں واپس اٹھائے جائیں گے جب ہماری ہڈیاں بوکلی بسیدہ ہو جائیں گے کھوکلی ہو جائیں گے اچھا یہ تو بڑی گھاٹے کی بات ہوگی پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سورة دخان کے آیت نمبر 34 اور 36 میں تنقید کی ہے وہ کہتے ہیں اِنْ ہی آئِ اللَّا مَا اُتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْ شِرِينَ کہ ہم ہماری تو بس یہ پہلی موت ہے اور ہم اس کے بعد جمع نہیں کیے جائیں گے ہم اکٹھے نہیں کیے جائیں گے بس ہماری یہی موت ہے اور بس یہ ہماری موت کام تمام کر دے گی سورة سبہ کی آیت نمبر 8 اور 7 میں آتا ہے ہم تمہیں ایک شخص کی خبر دیں وہ کہتا ہے کہ جب تم چورا چورا ہو جاؤ گے جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے چورا چورا ہو جاؤ گے تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اڑ جاؤ گے بہا دیے جاؤ گے پھر تمہیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا وہ تو اللہ پہ جھوٹ پانتا ہے یہاں تو اس کو کوئی جنون ہے یعنی جو ان کو آخرت کی باتیں بتاتے تھے وہ کہتے تھے یہ جنونی ہے یہ پاگل ہے یہ اللہ پر بہتان گھڑتا ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا ہم کیسے اٹھائے جائیں گے پھر سورة جازیہ میں آیت نمبر 32 آیت نمبر 34 میں آتا ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وعدہ سچا ہے قیامت کی گھڑی میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا گھڑی کیا ہے ہمیں کچھ گمان سا ہے ہم کچھ کنفیوز سے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں ہمیں یقین نہیں آتا تو آپ دیکھیں کہ کتنے ڈیفرنٹ کانسپس اور کتنا ڈیفرنٹس آ رہا تھا پھر ایک جگہ آتا ہے کہ ایک اور کانسپٹ ابھی تک لگاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ مشکین کیا کہتے تھے مشکین کہتے تھے کہ یہ نبی جب تمہیں کہتے ہیں تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے چورا چورا ہو جاؤ گے ہڈیاں اٹھ جائیں گی پھر اٹھائے جاؤ گے لوگ ہم کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں ہڈیاں کیسے پھر جمع ہوں گی ایک یہ شک تھا پھر دوسرا تصور تھا نہیں نہیں ہماری بس یہ دنیا کی زندگی ہے یہاں کی موت ہے ممنہ نبی منشورین ہمیں دوبارہ نہیں اٹھائے جائے گا پھر ایک تصور تھا ہمیں کچھ نہ سمجھ نہیں آرہا گھڑی کے بارے میں ہمیں کچھ گمانس آئے لیکن we can't pretty clearly comprehend اچھا پھر ایک اور تصور مازنو انتبیدہاز ہی آبدا میرا خیال ہے یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی اور میرا خیال ہے قیامت کبھی آنی نہیں ہے اور اگر میں اللہ کی طرف لوٹایا بھی گیا نا تو یہ جو دنیا میں اللہ نے دیا نا اس سے بہتر مجھے وہاں مل جائے گا یہ بھی قیامت کا ایک misconception پہلے تو یہ سمجھنا یہ سارا کچھ مٹنا ہی نہیں ہے یہ سارا کچھ ختم ہی نہیں ہونا اچھا اگر ختم ہوا بھی نا اور میں اللہ کی طرف گیا نا تو یہاں اس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے بس اس سے بہتر مجھے وہاں دے دے گا کیونکہ وہ یہاں مجھ سے راضی ہے نا یہاں اس نے مجھے کوٹھی دیا ہے جائداد دیا ہے مجھے عدد دیا ہے مجھے عزت دیا ہے وہ مجھے بڑا راضی ہے اس سے زیادہ بہتر مجھے وہاں دے دے گا یہ بھی misconcept ہے قیامت کا اسی طرح ایک ہوا جگہ سورہ سبا کی آیت نمبر 34-35 میں اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُوا اَكْسَرَا اَكْسَرُوا اَمْوَالُمْ وَأَوْلَادُمْ وَمَا نَحْنُوا بِمُعَزِّبِينَ ہم وہ لوگوں سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں قیامت میں ہمیں عذاب نہیں آئے گا تو دنیاوی مال کی قسرت دنیاوی اولادوں نعمتوں کی قسرت کی وجہ سے یہ خیال ہونا کہ بس قیامت میں بھی ہم بچ جائیں گے یہ misconcepts اور یہ غلط concept جو ہیں وہ قیامت کے بارے میں ہر دور میں رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار قیامت کی حوالے سے قسم کھا کھا کے یقین دلوائے لا اقسمو بیوم القیامہ میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں کتنے دلائل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی حقیقتوں کو سمجھایا سورہ فاطر کی آیت نمبر نو میں اللہ فرماتے ہیں تمہارا خیال ہے کہ اللہ اٹھا نہیں سکتا اللہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے وہ بادلوں کو ہانکتی ہیں مردہ زمین کی طرف لے جاتی ہیں اس میں سے زندگی کے اثرات نکالتی ہیں تو جو رب بادلوں اور برسائی جانی بارش سے مردہ زمین سے نکال سکتا ہے وہ قبروں میں سے مردوں کو نہیں نکال سکتا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر پانچ اور چھے میں سوال کرتے ہیں لوگوں تمہیں تمہیں اپنے دوبارہ پیدا ہونے کے بیانے میں شک ہے تو تم اپنی ذات کو دیکھو اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں نتوے سے پیدا کیا خون کے لوتھرے سے پیدا کیا گوشت کی بوٹی سے بنایا جو شکل والی ہے بے شکل کی ہے پھر خاص وقت تک اسے رحموں میں ٹھہراتے ہیں پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو تم میں سے کسی کو بڑھاپے سے پہلے بولا لیا جاتا ہے کسی کو بدترین عمر کی طرف پھیج دیا جاتا ہے اور پھر ہم اس زمین پر بارش برساتے ہیں وہ اس پر رونک آتی ہے وہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا وہ ہر چیز پر قادر ہے اپنی ذات کو دیکھو تمہیں کیسے کیسے بناتا ہوں اس مردہ زمین کو دیکھو کیسے اس میں زندگی اثر اس طرح آپ کے لئے پھر اٹھانا مشکل نہیں ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ آقاف کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا اور ان کو بناتے وے وہ تھکا بھی نہیں ہے زمین و آسمانوں کو جس نے بنایا اتنی وسیع کائنات کو جس نے بنایا اور چلا رہا ہے اور ان کو بناتے وے وہ تھکتا بھی نہیں ہے کیا وہ مردہ سے زندگی کو نہیں بنا سکتا کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے لوجیکلی ساری باتیں بتائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ایمان نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان تو درکار ہے لیکن ثابت قدمی کا خواہش مند تو وہ پھر جار پرندے مرغابی کبوتر ان کو معنوس کیا گیا تھا پھر ان کو زبا کیا گیا تھا ان کے ٹکڑے کر کے جز ملا کے چار پہاڑوں پر رکھ دیئے گئے تھے پھر بولایا گیا تھا اور میل کے کٹھے پرندے بن کے واپس زندگی بعد موت کا با کیا تھا پھر اسحابِ کاف کی شکل میں دکھایا گیا تھا کتنے سو سال سوئے رہے تھے لیکن اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے تھے کس لیے تاکہ لوگوں کو زندگی بعد موت کا عقیدہ سمجھایا جا سکے حضرت عزیر حضرت عزیر جب واپس آئے تھے تو انہوں نے ٹوٹی پھڑی پھوٹی بھی کھندر بستی کو دیکھ کے کہا تھا اللہ تو اس بستی کو دوبارہ کیسے اٹھا کھڑا کرے گا نیند ہو گئی تھی تاری ہو گیا تھا پھر کتی دیر کے بعد اٹھایا گیا تھا پھر کیا کہا گیا تھا اپنے کھانے کو دیکھ وہ نہیں گلا سڑا اور اپنے گدے کو دیکھ اس کا تو پنجر رہ گیا ہے اور پھر اللہ نے آنکھوں کے سامنے اس گدے کے پنچر کے اوپر گوشت اور ہڈیاں چڑھائیں تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ صحابہ کاف کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور پھر وہ سورہ بکرہ میں واقعہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ گائے کا واقعہ آیا تھا سورہ بکرہ کا واقعہ تم ایک دوسرے پر ادزام لگانے لگے تھے تو اللہ نے کہا تھا گوشت کا ٹکڑا مارو اسی طرح تمہیں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ سارا گائے کا واقعہ کس لئے کیا گیا تھا کہ جو اللہ کے حکم سے ایک گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ زندہ ہو کے بول سکتا ہے اس رب کے لئے کلمہ کن سے سارے انسانوں کو زندہ کرنا مشکل تو نہیں ہے پھر اللہ نے زندگی بعد موت کے لئے وہ جو ستر ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہتے سورہ بکرہ میں آتا ہے وَاِسْكُلْ تُمْ يَا مُوسیٰ لَنُّو مِنَا لَنُّو مِنَا لَكَ حَتَّنَرَ اللَّهُ جَهْرَةً فَخْعَزَتُمُ السَّحِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْزِرُونَ سُمْ مَبَاسْنَكُمْ بِبَادِ بَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تم نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ تجھے دیکھیں گے تم آنے کے اللہ نے بجلی بھیجی تھی سب کے سب مر کہتے ہیں پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا تھا ایک بجلی کی قڑک سے مار کر ستر سرداروں کو پھر جینے والا کیا دنیا میں لوگوں کو پھر زندہ نہیں کر سکتا اتنے مختلف واقعات قرآن میں سنا کے اتنی کائنات کی نشانی اپنی قدرت اور طاقت بتا بتا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ لوجک سمجھائی ہے یہ دنیا امتحان کا ہے اس میں سٹے آرزی ہے اس میں امتحان ہے یہاں سے روانگی ہے امتحان کا نتیجہ ملنے کے لیے پھر مالک یوم الدین کے حاضری کے لیے یوم التغابن میں حاضری لازم زندگی بعد موت لازم ہے بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر فورٹی نائن ایم فیفٹی ون میں وَقَالُوا وَعِزَقُنَّ عِزَامًا وَرُفَاتًا عَيْنَّ لَمَا بُوْسُونَ خَلْقًا جَدِيدٍ ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے میں اٹھایا جائیں گا اللہ نے ہلا کے رکھ دیا تھا قُلْقُنُوا حِجَارَةً اَوْخَدِيدٍ پتھر ہو جاؤ لوہا ہو جاؤ اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر فورٹی نائن فورٹی فیفٹی ون اللہ کہتے ہیں پتھر ہو جاؤ لوہا ہو جاؤ تمہارے دلوں میں کوئی پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ شدید چیز ہے نا تو میں پھر بھی تمہیں اٹھا دوں گا پھر اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پتھر لوہے کو بھی اٹھا دھا لے گا پھر اللہ سوال کرتے ہیں قُلِ اللَّذِي وہ کہتے ہیں اچھا کھونے میں دوبارہ اٹھائے گا قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ اَوَّلَا مَرَا وہ اٹھائے گا جیسے تمہیں پہلی دفعہ بنایا پھر وہ سہرے لاتے ہیں ٹھیک ہے اٹھا سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہاں وہ اٹھا تو سکتا ہے پھر یہ کب ہوگا قُلَسَا يَقُونَ قَرِب کہہ تو ہو سکتا ہے یہ بڑا ہی قریب ہو کتنا زیادہ کتنا زیادہ اللہ نے قرآن میں باہر باہر تقرار سے کہا اور پھر قرآن میں کتنی دفعہ وہ سوال آتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے جب سوال کرتے تھے تنقید کرتے تھے تو اللہ ایسے جھنجوڑ کے جواب دیتے ہیں سورہ قیامہ کی آیت نمبر چھے سے بارہ میں ایک مقالمہ ہے يَسَالُ عَيَّانُ عَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ کہتے ہیں قیامت آئے گی کب اللہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی فائزہ بارق البسر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يَقُولُ الْإِنسَانُ يَاوْمَ عَيْزٍ عَيْنَ الْمَفَرِ قَلْ لَا لَا وَزَرِ الٰرَبِّكَ يَاوْمَ عَيْزٍ الْمُسْتَقَرِ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اللہ کہتا ہم میں بتاتا ہوں قیامت کب آئے گی چاند بینور ہو جائے گا سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے پھر انسان کہہ گا آپ کہاں بھاگوں کوئی بھاگنے کی جگر نہیں ہوگی اس لن اللہ کے سامنے ہی حاضری ہوگی پھر اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں پھر سوال آتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر بارہ چودہ میں يَسَلُونَ عَيَّانُ يَوْمِ الدِّين وہ کہتے ہیں اچھا قیامت آئے گی کب کب آئے گی کب تو جواب اللہ اس سے دیتے ہیں نا جھوڑ کے رکھ دیتے ہیں اچھا یو بودھر کب آئے گی يَوْمَ حُمَّ عَلَ النَّارِ يُفْتَنُونَ زُوْقُ فِتْنَتُكُمْ حَذِهِ اللَّذِي قُنْتُمْ بِهِ تَسْتَا چِلُونَ کہتے ہو قیامت کب آئے گی اس دن آئے گی جب لوگ آگ پر ازمائے جائیں گے چکھو اپنا فتنہ یہ یہ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے پھر سوال پھر سوال اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مل کی آئیت يَقُولُونَ مَتَاحَا صُلْوَادُوا اِنْكُنْ تُمْ سُوَادِقِينَ پوچھو نا نبی اگر تم سچے ہو تو میں بتاؤ نہ کہ وعدہ کب ہوگا قُل اِنَّمَ لِعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ اِنَّمَا آنَا نَزِيرٌ مُبِين میں تو نہیں بتا سکتا علم اللہ کے پاس ہے بار بار یہ سوال کب آئے گی کیسے ہوگی کدھر سے آئے گی اللہ کہتا ہے اچھا میں بتاؤں کدھر سے آئے گی پھر اللہ نظارہ دکھا دیتا ہے یہاں میں بتایا جا رہا ہے وہ پوچھتے ہیں نبی سے کب آئے گی نبی ان کو بتا دو میرے پاس نہیں اللہ کے پاس علم ہے ہاں جب آئے گی نا تو ایک بات ضرور ہوگی وہ جو بار بار پوچھتے ہیں نا جب اس قیامت کے قریب ہوں گی اس دن ان کے چیرے بگڑ جائیں گے سی افو جوہ اللہ زینہ قبروچ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے چیرے بگڑ جائیں گے اور پھر اس دن کہا جائے گا یہ ہے یہ ہے جو تم پہلے مانگ رہے تھے کب آنی ہے کدھر سے آنی ہے کتنی دیر رہ گئی ہے پھر سوال ایک اور جگہ سورہ انبیان کی آیت نمبر 38-39 میں وہ یقولو نا مطا حاضل بادو ان کو انتم سوادکین اچھا یہ وعدہ کب آئے گا سچے ہو تو بتاؤ نا نبی اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو بتا دو کہ جب وہ آگئی نا ہاتھ ٹو میں لگے ہوئے ہونا آئے گی کہ اب تو جب آگئی اسے نہ اپنے چیرے اپنے پیٹھیں آگ سے نہیں بچا سکو گے آج تم مانتے نہیں ہو سوال کرتے ہو تو جو نہیں مانتا جو اس کی تیاری نہیں کرتا اسے نہ اپنے چیروں کو اور اپنے پیٹھوں کو آگ سے نہیں پچا سکو گے والا ہم یونزرون اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی ایک ہی ڈانٹ ایک ہی جھڑکی ہوگی اور حاضر ہو جاؤ گے فائزہ ہم بساہرہ کھلے میدان میں کھلم کھلے سب آ جاؤ گے قیامت پر حق ہے قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں بارہا قسم کھا کر یاد لائے قسم دلا دلا کا یقین دلانے کی کوشش کی ہے سورہ قیام میں میں فرمایا لا اقسمو بحاضری بیوم القیامہ نہیں نہیں تمہارا رویہ غلط ہے میں قسم کھا کے بتاتا ہوں اس قیامت کے دن کی سورہ مرسلات کی پہلی پانچ آیات میں اللہ نے فرشتوں کی ہواوں کی پانچ صفتوں کی قسم کھا کے فرمایا انما تو عدون الواکر جس کا میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں وہ ہونا ضرور ہے سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا اِنَّ يَوْمُ الْفَسْلِ قَانَ مِيْقَاتًا یہ اس کا وقت ضرور آئے گا لاجکل ہے سورہ ملک میں آتا ہے نا جس نے پھیلایا اس کے طرح تم جمع بھی کیا جاؤ گے بھائی جس نے بنایا جس نے پھیلایا وہ پھر بھی اکٹھا کرے گا وہ کر سکتا ہے اکٹھا اللہ زبانہ تعالیٰ نے منتنبع بھی کیا ہے وَيْلُ يَوْمَ عِزِلِّ لِلْمُقَذِّبِينَ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 49-50 میں اس دن کو جو جھوٹ لائے گا اس کے لئے وَيْل ہے اتنی باتیں اللہ نے بتائی ہیں پھر اللہ نے فرما دیا وَيْلُ يَوْمَ عِزِلِّ لِلْمُقَذِّبِينَ فَبِعِي حَدِيثِ بَعْدْخُوا يَوْمِنُونَ ان ساری باتوں کے بعد بات کس چیز پر ایمان لاؤگے کہ سارے کے سارے تفسرے سننے سارے کے ساری آیات اور حدیث سننے کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤگے قیامت کا آغاز سور کے ساتھ کیا جائے گا سورہ مدسر میں اللہ فرماتے ہیں جب اس ناکور میں پھونک ماری جائے گی تو ایک بہت مشکل دن ہوگا جو قافروں کے لئے آسان نہیں ہوگا سورہ قاف کی آیت نمبر بیس میں اللہ نے فرمایا وَنُوْفِقَ فِي السُورِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہ ہے وعدے کا دن جب سور میں پھونک ماری جائے گی ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ ایک دہاتی ایک بدو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے جب نفقہ فِي سور کہا گیا تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی اور قیامت برپا ہوگی گائے کے سینگ کی طرح کئی چیز ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس سور میں پھونک ماریں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے دائیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے بائیں جاننے بھونگے سور کے پھونکے جاننے کے ساتھ اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ آواز کو سنتے سار لوگ خلاق ہو جائیں گے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے خدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو اس کی آواز کو سنے گا اس کی گردن ایک طرف جھک جائے گی یعنی وہ بے ہوش ہو جائے گا اور جو شخص اس کی آواز کو سب سے پہلے سنے گا وہ اونٹوں کے ہوس کو درست کر رہا ہوگا اور وہ آواز گنتے سار سنتے سار ہی گر جائے گا یعنی جو شخص جہاں جہاں کام کر رہا ہوگا یہ آواز اتنی سخت ہوگی کہ فرن اس کی گردن لٹک جائے گی یعنی بے ہوش ہو جائے گا اور حدیث میں ہمیں تاقید ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو سنے گا اس کو کیا کہنا ہے آپ نے یہ کہنے کی نصیحت فرمائی اور حضرت بران رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مصنط احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں صاحب سور کون ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اپنا مو اس پر رکھ کر اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب وہ اس میں پھونک مارے ہیں آپ کو باتا ہے فرشتوں کی صرف یفعلون ما یعمرون وہ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو صاحب سور اس سینگ نماد بھونپو پر اس ناقور پر مو رکھ کے منتظر ہیں کہ اللہ کا حکم ہو اور وہ اس پر پھونک مارے ہیں بس پھر وقفہ صرف کس کا ہے؟ اللہ کے حکم کا یہ حکم کب ہے؟ ابن ماجرہ میں حضرت ابو لباوہ بن ابن المنزر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے جمعے کے دن کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے عید الزہا اور عید الفطر کے دنوں سے زیادہ افضل ہے دنوں کا سردار ہے اللہ کے نزدیک افضل ہے اور عید الزہا اور عید الفطر سے زیادہ پذیلت والا ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں پانچ باتیں ہیں اللہ نے اس دن حضرت عادم علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت عادم علیہ السلام کو زمین پر اتارا حضرت عادم علیہ السلام کو فوت کیا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی شخص اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور پھر پانچمیں بات یہ کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی اسی دن قیامت قائم ہوگی حضرت عادم کی پیدائش حضرت عادم کا زمین میں اٹھنا حضرت عادم کی بفات ایک گھڑی میں دعا کی قبولیت اور اسی دن قیامت کا برپا ہونا یہ پانچ چیزیں جمعے کے لئے خاص ہیں آپ نے فرمایا ہے لیخازہ تمام مقرب فرشتے آسمان زمین ہوا پہاڑ دریا جمعے کے دن دردتے رہتے ہیں یہ بلا خوف دندن آتا ہے تو کون دندن آتا ہے یہ میں آپ کو حدیث کے بعد حقیقت حال بتا رہی ہوں بلا خوف دندن آتا ہے تو یہ صاحب اختیار انسان ہی دندن آتا ہے جمعے کے دن برپا ہوگی قیامت قیامت سے پہلے قیامت کو برپا کرنے کے لئے سور میں پھونکا جائے گا سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا کچھ حوایات میں تو ہمیں قرآن سے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دو طور پھونکا جائے گا سورہ زمر کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں منوفقہ فی السور فسوائکا من فی السماوات ومن فی الارض اللہ من شاء اللہ کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین اور آسمان میں ساری چیزیں جن کو اللہ چاہے گا وہ سب گر جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے سم منوفقہ فی ہی اخران فائزاہم قیامو یانزرون پھر اس میں دوسرے دفعہ پھونک ماری جائے گی اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو گویا سورہ زمر کی اس آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے دو دفعہ سور میں پھونک مارنے کا تذکرہ ملتا ہے مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے آتی ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو جو اس کی آواز سنے گا اس کی گردن ایک طرف جھک جائے گی اور وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا پھر اللہ کی حکم سے اللہ بارش اتارے گا اور اس سے لوگوں کے بدن تیار ہوں گے اس سے لوگوں کے بدن تیار ہوں گے پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کے دیکھنے لگیں گے تو لوگ اٹھ کے دیکھنے لگیں گے ان دونوں دفعہ سور کے پھونکے جانے کی درمیان کتنا وقفہ ہوگا مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دفعہ سور پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدت ہوگی دو دفعہ سور پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدت ہوگی پوچھا گیا کہ اے حریرہ کیا چالیس دن کی مدت ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا پھر پوچھا گیا کیا چالیس ماہ کی مدت ہوگی آپ نے پھر فرمایا میں نہیں جانتا پھر پوچھا گیا کیا چالیس سال کی مدت ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کیونکہ آپ نے صرف چالیس کے الفاظ چالیس دن ماہ سال یہ حدیث میں نہیں ہے بس صرف چالیس کی مدت ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے اللہ کے حکم سے بارش اتاری جائے گی جس سے لوگوں کے بدن پھر سے اگائے جائیں گے اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو یہاں تک تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے حوالے سے اور کچھ حدیث کے حوالے سے دو دفعہ سور میں پھونک مارنے کا تذکرہ ایک جس سے سب مر جائیں گے اور دوسرا جس سے سب کھڑے ہو جائیں گے لیکن کچھ حدیث کے حوالے سے کچھ تفاصیر میں یہ حوالے بھی آپ دیکھیں گے کہ سور تین دفعہ پھونکا جائے گا پہلا نفقت و فضا وہ سور جسے گھبراہٹ ہوگی سب پریشانی سرہ سیمگی استراب ٹینشن بھاگے پھرنا دوڑے پھرنا نفقت و فضا گھبراہٹ کا سور دوسرا نفقت الموت جس سے سب قل فراش المبسوس و تقون الجبال کا لہن المنفوش سب مر جائیں گے اور پھر تیسرا تیسرا نفقت البعث قیام الرب العالمین زندگی بعد موت تیسرا سور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا سور تو کہیں دو کا اور کہیں تیس کا پہلے سور کے بعد کیا ہوگا پھر دورا لیجئے حضرت اسحفیل اس سینگ نماز سونگ پر مو رکھ کے بنتظر ہیں اللہ کا حکم آئے گا جمعے کے دن اس پر سور میں پھونک ماری جائے گی پہلے سور کے بعد کیا ہوگا گھبراہت اور ایک ٹم سے موت اور بہوشی ابھی آپ نے سورہ زمر کی آیت نمبر سکسٹی ایک میں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب پہلی ہی پہلی ہی سور میں پھونک ماری جائے گی فسوائکا پس گر جائے گا بہوش ہو جائے گا منفل ارضی منفل سماواتی و منفل ارضی اللہ منشاہ اللہ اللہ جس کو چاہے گا اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے اور یہ یاد رکھئے گا قربے قیامت کی علامات میں بات ہو چکی ہے قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک ہوا چلے گی جس سے نیکوکار اللہ کے مومن بندوں کے گلے کے اندر کوئی بیماری ہوگی اور ایک ہلکے سے نزل زکام کی قیفیت ہوگی جس کے ویسے سب مومن فوت ہو جائیں گے صرف گناہگار فاسق فاجر مشرق دنیا پر آباد ہوگی اور انہی پر قیامت پر پا ہوگی پہلے سور کے بعد تمام زیرو مخلوق حلاق ہو جائے گی سورہ قصص کی آیت نمبر ایٹی ایٹ میں اللہ نے فرمایا سب کے سب چیزیں خلاق ہو جائیں گے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پہلے سور کے بعد ایک اور قیفیت کا برپا ہونا مسلم اور تبرانی دونوں میں حدیث آتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ پہلے سور کے بعد جب دنیا میں سب زیرو مخلوق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی مر جائیں گے انسان بکھرے پتنگوں کی طرح پڑے ہوں گے کل فراش المبسوس تمام زمین سورج چاند کائنات ستارے بدل دیے جائیں گے سب کچھ مٹا دیا جائے گا لپیٹ دیا جائے گا تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اللہ سبحانہ تعالی زمینوں اور آسمانوں کے لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور کچھ آیات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اسے گھمائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی پوچھیں گے این الجبارون جبر کرنے والے آج کہاں ہیں دنیا میں جبر کرتے تھے ظلم کرتے تھے زیادتیاں کرتے تھے کوئی بہو اپنی کمزور بیمار ساس پہ کرتی تھی کوئی شہر اپنی بیوی پہ کرتا تھا جو جس پہ کوئی مالک اپنے ملازم پر کرتا تھا این الجبارون کوئی حاکم اپنی رہائہ پہ کرتے تھے این الجبارون این المتقبرون تقبر کرنے والے کہاں ہیں جبر اور تقبر سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالی پکاریں گے این الجبارون این المتقبرون پھر اللہ سبحانہ تعالی زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے پھر اللہ پوچھیں گے لیمان الملک آج بادشاہی کس کی ہے آج بادشاہی کس کی ہے جو تم اپنی گھروں کی مالکنیں بن کے بیٹھی تھی تم اپنی گھر کی بادشاہیاں سمیٹ کیا کرتی تھی جبر کرتی تھی آج بادشاہی کس کی ہے اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت مکمل خاموشی اور سناٹا ہوگا کوئی جواب نہیں آئے گا اور اللہ سبحانہ تعالی خود فرمائیں گے لِللہ الواحد القحار اللہ اپنے قہر سے بچا دینا اللہ اپنے قہر کی پہچان اور تقویٰ اتا فرما دینا لِللہ الواحد القحار اللہ توحید پرست بنا دے اللہ توحید کی پہچان دے اللہ شرک سے بچنے کی پہچان اتا فرما اور اللہ اپنے قہر اپنے قہر کا تقویٰ اتا فرما اور اللہ اس قہر سے نجات کی تیاری کی فکر اتا فرما اس کے بعد پھر دوسرا سور اور اس سور کے بعد اور اس کے بعد فوج دار فوج سب کا نکل آنا سورہ نازیات میں آتا ہے ایک ہی ڈاٹ ایک ہی جھڑکی ہوگی اور سب کلے میدان میں نکل آئیں گے سورہ نبا کی آیت نمبر ایٹین میں اللہ فرماتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے کون آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا میں حاشر ہوں حاشر میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب دوسری نفس سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے سر اٹھاؤں گا اس وقت حضرت موجتہ عرش کے پائیوں میں سے ایک پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھیں گے یا میں ان میں سے ہوں گا یا وہ ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ گھبرہت سے محفوظ رکھے گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی سور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے حدیث ہمیں بتاتی ہے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو جہاں دفن ہوگا وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے گا حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جس کو کسی جانور نے کھا لیا کسی درندے نے پھاڑ کے کھا لیا وہ درندے کے پیٹ سے وارد ہو جائے گا جس کو مرنے کے بعد جلا کے اڑا دیا گیا تھا وہ ہوا میں سے نکل آئے گا جس کو بہا دیا گیا تھا وہ سمندر میں سے نکل آئے گا جو سمندر میں کسی دریا میں غرق ہو کے ڈوب کے مر گیا تھا وہ بھی سمندر میں سے وارد ہو جائے گا نکل آئے گا اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کانہم جراد منتشر یہ بکری وی ٹڈیوں کی طرح وہ بھاگ رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف پھر جس جس قیفیت میں مرے ہوں گے اسی قیفیت میں اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لئے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن خطنے کے بغیر اٹھائے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن لوگ ایک دوسرے کا ننگ نہیں دیکھیں گے آپ نے فرمایا نہیں عائشہ ارے میرے بینوں بچیوں یہ ننگ دیکھنے کی فرصت تو یہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اس دن کسی کو کسی کا ننگ دیکھنے کی خوش نہیں ہوگی کچھ لوگوں کے لئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے استغفر اللہ ربی سورة طہہ کی آیت نمبر 124 سے 126 میں اللہ یہ نظارہ فرماتے ہیں جو دنیا میں میرے ذکر سے مو موڑے گا میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا میں قیامت کے دن اس کو اندہ بنا کے اٹھاؤں گا میں قیامت کے دن سورة طہہ میں دل ہل جاتا ہے ذکر الہی سے غفلت کرنے والوں کو اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن جو میرے ذکر سے مو موڑے گا میں قیامت کے دن اس کو اندہ کر کے اٹھاؤں گا اور وہ پوچھے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو بصی رہا میں تو دیکھنے والا تھا تو اللہ فرمائے گا تم نے مجھے دنیا میں بھولا دیا میں نے آج آخرت میں تمہیں بھولا دیا پھر ہمیں حدیث بتاتی ہے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آدھے دھڑ سے اٹھائیں گے استغفر اللہ ربی حدیث میں آتا ہے کہ جن کی دو سے زائد بیویاں تھے ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا ان کو قیامت کے دن آدھے دھڑ سے یعنی مفلوج پارلائز دیاں دھڑی نہیں ہوگا اٹھنے کے بعد سورہ قوف کی آیت نمبر ٢١ میں آتا ہے وَجَاتْ قُلُّو نَفْسِن مَا هَا سَائِكُمْ وَشَحِید کچھ اکیلے آئیں گے لیکن کسی کے ساتھ ایک ہاں کے لانے والا بھی ہوگا قواہی دینے والا بھی ہوگا حضرت ابو مالک عشری مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جو عورت نوہا کرتی تھی اور بین کرتی تھی دنیا کی زندگی میں جو نوہا اور بین کرتی تھی قیامت کے دن اس کے جسم میں گندک کا لباس اور کھجلی کی اوڑنی ہوگی گندک کا لباس ہوگا اور کھجلی کی اوڑنی ہوگی اور مستد احمد میں حضرت محض بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز مومن جو ہے نا بیریش یعنی بغیر داڑی کے بغیر داڑی کے بغیر مچوں کے سرمگی آنکھوں کے ساتھ تیس سال کی عمر میں اٹھائے جائیں گے یعنی جوانی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب سب بے لباس اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو دیا جائے گا جو جس حالت میں مرا ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جو ایمان کی اخلاق کی امام بلاد کی جو حالتی وہی ہوگی اس کی اس دن بھی اللہ کی راہ میں مرنے والے شہید بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اس خون سے قسطوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اللہ ہمار زکنا شہاد تنفیس سبیلک جو احرام کی حالت میں فوت ہوگا نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ وہ تلبیہ پکارتے وے اٹھے گا پہلے سور کے بعد نظارہ بدل دیا جائے گا یہ تو دوسرے پہلے سور کے بعد دوسرے سور کے بعد پہلے سور کے بعد نظارہ کیسے بدل جائے گا آسمان زمین پہاڑ سب بدل دیے جائیں گے آسمان کی کیفیت کیا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں فائزن شقت السماء فائزن شقت السماء آسمان پھٹ جائے گا قرآن میں بارہا اللہ فرماتے ہیں آسمان کی بنتش ڈھیلی ہو جائے گی آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا آسمان پھٹ جائے گا آسمان میں سوراہ ہو جائیں گے چھید ہو جائیں گے چرنے لگے گا آسمان ڈولنے لگے گا ڈکمگانے لگے گا وَيَوْمَ تَقُونُ السَّمَا وَقَلْ مُخُلْ سُرْخ پگلی وی چاندی کی طرح ہو جائے گا بنتش ڈھیلی ڈولے گا ڈکمگائے گا حج کولے کھائے گا سُرْخ پگلی وی چاندی کی طرح ہو جائے گا سوراہ کی سوراہ ہوں گے دروازے کی دروازے ہوں گے بنتشیں ڈھیلی ہو جائیں گی ظاہر ہے پھر چاند کا کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی سورج کا بتاتے ہیں سوراہ التقویر کی پہلی آیت اِذَا شَمْسُ قُوِّرَ سُورَجْ لَپِیٹھ دیا جائے گا چاند وَخَصَفَ الْقَمَر چاند بے نور ہو جائے گا وَجُومِيَا شَمْسُ وَالْقَمَر چاند اور سورج ملا دیا جائیں گے ٹکی بنا کے سمندر میں پھینک دی جائے گی ستارے فَائِزَن نُّ جُومُن قَطَرَت فَائِزَن نُّ جُومُن تُمِسَت وَائِزَ الْقَوَاكِبُن نَصُرَت ستارے ماند پڑ جائیں گے ستارے بکھر جائیں گے ستارے منتشر ہو جائیں گے ستارے غائب ہو جائیں گے حسمان سورج جاند زمین کا کیا ہوگا سوربا کیا میں آتا ہے وَائِزَا رُجَّتِ الْعَرْزُ رَجَّا پوری طرح ہلا دی جائے گی زمین سورہ زلزال وَائِزَا زُلزَلَتِ الْعَرْزُ زِلزَالَخَ وَأَخْرَجَتِ الْعَرْزُ اسْقَا لَخَ زمین ہلا دی جائے گی اس میں زلزلہ آئے گا پھر اللہ فرماتے ہیں تطبعہ ہر رات دفعہ ایک زلزلے کی پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا زمین دولنے لگے گی ہچکولے کھانے لگے گی لرزنے لگے گی کانپنے لگے گی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سعیدن جو روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سیدھا ہموار میدان بنا دیا جائے گا کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی سیدھا ہموار میدان بنا دیا جائے گا لا ترافیہ آئی وجہ ولا عمتا بل سلوٹ کچھ نظر نہیں آئے گا سب سیدھا سفید میدان جیسے وہ میدے کی پکی بھی روٹی کے اوپر ایک زیرے کا سیاں نکتہ بھی نظر آتا ہے فیسی سیدھی سفید ہموار زمین ہو جائے گی زمین کے پہاڑوں کا کیا ہوگا سویرات الجبال پہاڑ چلا دیے جائیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کوٹ دیے جائیں گے ریز ہوا بنا کے دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے چلا دیے جائیں گے کوٹ دیے جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے منتشر کر دیے جائیں گے دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے دھنکیوی رنگین ہوئی کی طرح ابھی بھی پہاڑوں کے رنگ ہے نا فرق فرق تو مختلف رنگوں میں دھنکیوی رنگین روئی کی طرح پہاڑوں کے گالے اڑنے لگیں گے سم اندر وائز البحار و سجرط وائز البحار و فجرط بھار دیے جائیں گے بھڑک اٹھیں گے آگ بن جائیں گے زمین آسمان پہاڑ سورہ چان ستارے سمندر سب کا سب بدل جائے گا پھر اللہ اپنے ہاتھ میں لیں گے پھر دوسرا سور پہلے بارش ہوگی اب ایک کرنالوجیکل آرڈر دیکھ لیجئے پہلا سور پہلے سور کے بعد گھبراہت سب زیرو مر جائیں گے کائنات سورہ چان ستارے پہاڑ سمندر سب بدل جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی لپیٹ دیے جائیں گے یہاں کا سب کچھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آین الجبارون آین المتقبرون پھر اللہ کے حکم سے بارش پڑسے گی ان کے جسم پھر رکھائے جائیں گے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر جہاں جہاں پر ہے وہاں سے نکال دیے جائیں گے جس جس حالت میں ہے جس جس قیفیت میں ہے جس جس حالت میں مرے تھے وہ نکال دیے جائیں گے کتنا سخت ہوگا یہ دن کتنا سخت ہوگا قرآن کہتا ہے پھر قیفتت دکون کس طرح بچوگے تم بین کفر تم یاوما یجعلو الولدان الشیبہ بچوگے کیسے تم اگر تم اس دن کا انکار کروگے جو بچوں کو پوڑا کر دے گا سورہ مزمل کے آیت نابس سیونٹین ایٹین پھر سوچ ری جیلہ کہہ رہے ہیں اس دن سے بچوگے کیسے اگر تم اس دن کا انکار کروگے جو بچوں کو پوڑا کر دے گا ایک وہ سور کے پھونکے جانے کے بعد اس دن کی غم کی شدت کی وجہ سے جوان بچے پوڑے پوڑے ہو جائیں گے اتا شدید خوف اور خیبت اور غم ہوگا ایسا وہ شدید دن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہر حملہ کا حمل گر جائے گا اتا ٹینشن انسائٹی سٹریس پانک انسائٹی پھر اللہ نے فرمایا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ماں دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی اتنی نفسہ نفسی محبوب چیزوں سے اتنی بھی رخبتی رشتے ناتوں کی اتنی بھی فکری دودھ پیتے بچے سے زیادہ ماں کو کسی بچے کی فکر نہیں ہوتی لیکن اس سے غافل ہو جائے گی محبوب رشتوں کی کیا بات کرتے ہو ماں دودھ پیچھے بچے سے غافل ہوگی قیمتی چیزوں کی کیا بات کرتے ہو دس ماں کی حاملہ اونٹنی کھلی چھوڑتی جائے گی نہ مال کی فکر ہوگی نہ گھر کی فکر ہوگی نہ جادات کی فکر ہوگی نہ بچوں کی فکر ہوگی نہ محبوب چیزوں کی نہ محبوب رشتوں کی دشمنیوں کی فکر نہیں ہوگی جانور ایک جگہ جمع کر دی جائیں گے کیا حال ہوگا دل کا اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار فرماتے ہیں یا امتت قلبو فیہ القلوب دل اس دن اُلٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے قلوبیوں امائزن واجفا دل پھٹ رہے ہوں گے دل اُلٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے دل پھٹ رہے ہوں گے پھر کہیں قرآن کہتا ہے دل ڈول رہے ہوں گے دل لرز کھا رہے ہوں گے دل ہال کھا رہے ہوں گے دل خوف زدہ ہوں گے پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قلیجے مو کو آ رہے ہوں گے قلیجے خلق کو آ رہے ہوں گے آنکھیں ایسا بھارا قلبسر آنکھیں پتھرا جائیں گی دیدے پھٹ جائیں گے نگاہیں جھک جائیں گے دیدے پھٹ جائیں گے نگاہیں پتھرا جائیں گے نگاہیں جھک جائیں گے دل نظر قلیجے آنکھیں خوف زدہ ہوں گی اب سوہ روحہ خوشیہ اب قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ اس دن گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے حلاقت اور بربادی کا دن ہوگا وَیْلُنْ يَوْمَ عِزٍ لِّلْمُقَزِّبِينَ فَسَالِكَ يَوْمَ عِزٍ یَوْمُ عَسِيرُ عَلَى الْقَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرُ بڑا مشکل دن ہوگا کافر بھی کہیں گے حَازَ يَوْمُ عُسَرُ اللہ نے کہہ دیا غَيْرَ يَسِيرُ ہے قافروں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سورہ شورا کی آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتے ہیں مَا لَكُم مِن مَلْجَائِنْ يَوْمَ عِزٍ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرُ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سورہ قیامہ میں آتا ہے انسان کہے گا يَكُورِ الْإِنسَانُ يَوْمَ عِزٍ حَيْنَ الْمَفَرِ کہاں بھاگ جاؤں کوئی فرار کی جگہ ہے قَلَلَا وَزَرْ نَئِ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے کوئی چالا کی کام نہیں آئے گی کوئی حشیاری کام نہیں آئے گی کوئی چرب زبانی کوئی مکر فریب جالے کچھ کام نہیں آئے گا سورہ تور کی آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں يَوْمَ لَا يُغْنِيَا نَهُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا وَلَا هُمْ يَوْمْ سُرُونَ ان کی چالے نہیں کام آئیں گی بڑی بڑی چالے چلنے کی کوشش کریں گے حکومت عودے اقتدار مال کوٹیاں جہداتیں منصب کچھ کام نہیں آئیں گے اللہ فرماتے ہیں سورہ الحاق کا کی آیت نمبر 25 سے 29 تک کہ جس کو عمال لامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کہے گا يَا لَيْتَنِيْلَ مُوتِيَا كِتَابَو اے کاش مجھے میرا عمال لامہ نہ ملتا والا مادری حسابیاں مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے يَا لَيْتَحَقَانَتْكَزَا یہ موتی میری کام کر دیتی ماغنی انی مالیاں میرا مال بھی آج میرے کام نہیں آیا حالکہ انی سلطانیاں میری سلطنت میری حکومت میرا عودہ بھی خلاق ہو کیا نا مال کام آئے گا نا حکومت کام آئے گی نا عودہ کام آئے گا نا اقتدار کام آئے گا رشتے ناتے کام آئیں گے رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے کیا حال ہوگا رشتوں کا اور ناتوں کا سورہ بسا کی آیت نمبر 33 سے 37 اللہ اکبر وہ جب بڑی چیخ آئے گی انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا جتنے پیارے رشتے ہیں بھائی ماں باپ بیوی بچے پانچ کے پانچ محبوب رشتے ان سے بھاگے گا سب سے بے پرواہ ہو جائے گا سب سے بے پرواہ ہوگا نہ مال نہ حکومت نہ عودہ نہ اختیار نہ زبان نہ چالے نہ رشتے نہ ناتے یوم اللہ ینفع مال ولا بنون سورہ شعرہ میں اللہ نے کہا دیا نہ مال کام دے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے کام کے آئے گا واقعہ تو صالحات دوستیوں کا کیا بنے گا سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں اللہ دشمن دوست تو نہیں دوست دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبْسَرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمِينَ لَوْ يَفْتَدِ مِنَ الزَّابٍ يَوْمُ عِذٍ بَنِيهِ وَصْوَحِبَتِهِ وَحَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِ دُغْتِهِ وَمَنْ فِي الْعَرْزِ جِمِيعًا سُمَّا يُنْجِهِ قَلْلَّا إِنَّهَا لَتَوْغَا قیامت کے دن قیامت کے دن دوست دوست کو دکھائے بھی جائیں گے لیکن کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں پوچھے گئے نہیں ہیں بتا کیا کر رہے ہیں کیسے وزن اٹھا رہے ہیں چل دے مجھے دے دیں نہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اور انسان چاہے گا رشتوں ناتوں سے صرف بھاگے گا ہی نہیں اپنے بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائی سے صرف بھاگے گا نہیں کیا چاہے گا کہ میں اپنی ماں اپنے باپ اپنے بیوی اپنے بچے اپنے بھائی کو اپنی جگہ فدیعے میں دے دوں اور یہ مجھے جخنم کی آگ سے بچا لیں اللہ اکبر یہ وہ صورتیں ہیں جن کے لئے آپ نے فرمایا کہ ان کے مزامین نے مجھے بڑا کر دیا اللہ ان کی پہچان عطا فرما دے اللہ ان کی یاد عطا فرما دے اللہ یاد رکھ کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی وہ دن جب آسمان نے پھٹنا ہے آسمان نے ڈولنا ہے آسمان نے کانپنا ہے زمین نے کھینچے جانا ہے زمین نے راز اگل دینے ہے اللہ وہ دن جب آسمان نے بے نور ہونا ہے اللہ اس کی پہچان عطا فرما اس کا یقین عطا فرما اس کا ایمان عطا فرما کامل ایمان عطا فرما اور اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ خاتمہ بلخیر ہو اور بعض بعد موت بھی خیر میں ہو اللہ ایمان کی حالت میں مرے اور ایمان کی حالت میں اٹھیں اخلاق میں مرے اور اخلاق میں اٹھیں عبادت کرتے ہوئے مرے اور عطا کی حالت میں اٹھائے جائیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی وہ دن وہ دن جب بچوں کو بڑھا کر دے گا اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ جوانی کو اس کے فکر میں لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ جب دل ہال کھا جائیں گے اللہ آج دلوں کو زبط کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے دلوں کی پاکی اور تذکیہ کی توفیق عطا فرما اللہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی دیدے پھٹ جائیں گے اللہ آج نگاہوں کو زبط کر کے اللہ آج نگاہوں کو زبط کر کے سخی قدود میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ اس دن کے خوف اس دن کی پہچان اس دن کا خفص اس دن کا ایمان عطا فرما اللہ اس دن کی زلطوں اور رسوائیوں سے بچا لینا اللہ اس دن اللہ اس دن کوئی عہد کام نہیں آئیں گے کوئی درجہ کام نہیں آئیں گے اللہ جن عہدوں کو ان عزتوں کو رب پسند طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس دن جب کوئی رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے ان رشتوں ناتوں کو رب پسند طریقے سے معاملات ادا کرنے ان کی تربیت کر کے ان کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ جب کوئی مال اس دن کام نہیں آئے گا اللہ آج وہ مال آگے بھیج کر اس دن اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ اس دن جب دوست دوست سے بھاگیں گے اللہ دوستیاں قرآن و حدیث کے پیمانوں اور بلائت کے احقامات کے مطابق وضع کرنے کی توفیق عطا فرما یارحم الراخمین قرم فرما فضل فرما جو پڑتے ہیں اس کا فہم عطا فرما اللہ جس کا فہم عطا فرماتا ہے اس کا حفظ عطا فرما جو حفظ دے اللہ اس کا یقین عطا فرما جو یقین دے اللہ اس پر اس یقین کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس توفیق میں آسانی فرما جو عمل کر کر کہ تھک رہے ہیں اللہ ان کو قبولیت کا پروانہ عطا فرما کہ ہماری نجات اور زلت سے زلت سے بچنے کا ذریعہ بنا ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتو وخاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ و بالآلمین آمین سم آمین